اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے اردو زبا میں ہم اکثر اسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی اسلام آباد جانے کے بارے میں کیا خیال ہے کیا کہتے ہو آج ہوتل میں ٹھیریں میں انگریزی بولے بغیر رہ نہیں سکتا وہ بریانی کھائے بغیر رہ نہیں سکا اب اس کے اندر دیکھیں کیا خیال ہے اور رہ نہیں سکتا یہ جو ٹامز ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں اب ان کو ہم انگلیش میں جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے سٹرکچرز ہوں گے جن کے ذریعے ہم آسانی سے ان جملوں کو انگلیش میں بول سکیں تو آئیے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا ہے دیکھیں کے بارے میں کیا خیال ہے یا کیا کہتے ہو کہنے کے لیے ہاؤ ایباؤٹ کا استعمال ہوتا ہے جب کبھی بھی ایسے جملوں کو انگلیش میں بولیں گے تو کیا کہیں گے ہاؤ ایباؤٹ سے ہم شروع کر لیں گے اس کا جو فارمولا بنے گا پہلے ہاؤ ایباؤٹ پھر اس کے بعد جو ورپ آئے گا وہ ہمیشہ ورپ کی فورت فارم مطلب آئین جی فارم میں آئے گا پھر اس کے بعد ابجیکٹ اور آگئیں ادھر ورڈز آئیں گے جیسے کی اسلام آباد جانے کے بارے میں کیا خیال ہے اسلام آباد جانے کے بارے میں کیا خیال ہے ہاؤ ایباؤٹ گوئنگ ٹو اسلام آباد ہاؤ ایباؤٹ گوئنگ ٹو اسلام آباد پارٹی یہاں آرینج کرنے کے بارے میں کیا خیال ہیں پارٹی یہاں آرینج کرنے کے بارے میں کیا خیال ہیں How about arranging a party here کیا کہتے ہو آج ہوتل میں ٹھہریں How about staying in hotel today کیا خیال ہے اگلے مہینے اکیڈیمی میں داخلہ لیں کیا خیال ہے اگلے مہینے اکیڈیمی میں داخلہ لیں How about taking admission in academy next month تو کیا خیال ہے مطلب کے بارے میں کیا خیال ہے یا کیا کہتے ہو کہنے کے لیے ہم کس چیز کا استعمال کریں گے How about کا استعمال کریں گے پھر ورپ کی fourth form پھر object اور آگے جو other words ہیں وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں دوسرا ہے دیکھیں Can't help یہ استعمال ہوتا ہے کہ بغیر رہ نہیں سکتا یا نہیں رہ پاتا مطلب کوئی ایسی عادت ہوتی ہے جس کے وہ کام کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے مطلب وہ برداشت ہم سے نہیں ہوتا ہے اس سنس میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں Can't help کا استعمال کر لیتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہوگا دیکھیں پہلے subject پھر اس کے بعد can't help پھر ورپ کی fourth form اور آگے جو بھی words آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ can't help جو ہے وہ زمانے کی حساب سے change ہوگا جب ہم ماضی کی بات کریں گے تو could not help کا یہاں پہ استعمال کریں گے جیسے کہ دیکھیں میں انگریزی بولے بغیر رہ نہیں سکتا میں انگریزی بولے بغیر رہ نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ انگریزی بولنے کی عادت ایسی ہے کہ میں جب تک نہیں بولوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو انگریزی انگریز میں کیسے بیان کریں گے دیکھیں i can't help speaking english i can't help speaking english وہ game کھیلے بغیر رہ نہیں سکتا he can't help playing game he can't help playing game وہ بریانی کھائے بغیر رہ نہیں سکا وہ بریانی کھائے بغیر رہ نہیں سکا یہ ماضی کا ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں he couldn't help eating biryani he couldn't help eating biryani جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کین کس میں چلا جائے گا کڑ میں چلا جائے گا ہم اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکیں ہم اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکیں we couldn't help thinking about him we couldn't help thinking about him تو کسی بھی عادت مطلب ایسی اس کے بغیر رہ نہیں سکنے کے لئے کیا استعمال کرتے ہم can't help کا استعمال کر لیتے ہیں تو یہ دونوں سٹرکچر ہمارے روز مرز زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کو آپ انگریزی میں استعمال کر لیں جس کی ویسے آپ لوگوں کے لئے انگریزی بولنے میں آسانی ہو جائے گی امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much